بجٹ دس تاریخ کو پیش کیا جارہا ہے اور اس کے لیے چھے جون کو اجلاس بھی بلالیا گیا ہے قوم سبلی کا اور اس مرتبہ بجٹ اس لیے بھی تھوڑا ٹریکی ہے کیونکہ نئی حکومت آئی ہے پھر الیکشن ایئر ہے یہ سال بھی الیکشن ایئر ہو سکتا ہے اگلا سال بھی الیکشن ایئر ہو سکتا ہے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے ایکانومی کے ہو کر دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ اس وقت اور پاکستان کافی ساری چیزوں کو چیلنج کے طور پر فیس کر رہا ہے بجٹ کیسا ہوگا کیسا بنا جائے گا کیسے ٹارگٹ سیٹ ہوں گے پھر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام چل رہا ہے ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کن سیکٹرز میں پیشن سال پاکستان میں گروت دیکھنے میں آئی ہے اگلے سال کے حداف کیا رکھ جاؤں گے کہاں پر ہم مائنس میں رہے ہیں اس کے لیے کیسے اپنی جو سمت ہے اس کو درست کرنا ہوگا بہت سارے پہلوں ہیں اس بجٹ کے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سے اگلے دس دن تک ہم روزانہ بجٹ کے مختلف جو اس حصے ہیں اس پر بات کریں گے اور آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں میرے ساتھ آج فران بخاری صاحب موجود ہیں سینئر ترجعہ کاری ترجعہ بہت شکریہ فران بخاری صاحب شبرزائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم کچھ جی ڈی بی کی بات کرتے ہیں اور کچھ ٹیکس کی بات کر لیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم آنے والے دنوں میں انرجی کے حوالے سے اور پھر جو مختلف سیکٹرز میں گروت ہے پھر امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے تو اس طرح اس پر بات کرتے چلے جائیں گے آج فران بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو کچھ دن پہلے ہمارے سامنے نیشنل ایکاؤنٹس کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی جس سے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کی جو گروت ہے جی ڈی پی ہے وہ 5.97 کو اس نے ٹچ کیا ہے اور ابھی جون میں اس کو اسی پر یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے تو اس کو آپ پاکستان کی ایکانومی کی سکسس دیکھتے ہیں اگر یہ واقعی بہت اچھی achievement ہے اور ہم نے target کو achieve کر لیا ہے تو پھر overall جو معیشت کے کمزور پہلو ہیں وہ اس کی کمزوریاں دور کیوں نہیں ہو سکیں جی شکریہ اگر یہ شرع نمو یعنی growth rate 5.97 کا جو آپ ایک نمبر شیئر کر رہے ہیں اگر اس سے ایک یا دو فیصد زیادہ بھی ہوتی تو جو ملک میں وسیع و عریض پیمانے پہ ایک ناکامی اور ایک ناومیدی کی کیفیت ہے وہ اگر تبدیل نہ ہوتی تو پھر ہم اسے کیسے کامیابی کہتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے چاند سال میں عام لوگوں کی جو گھریلو معیشت ہے اس پہ معاشی ٹرینڈز کے نتیجے میں انتہائی برے اور مشکل اثرات نمودار ہوئے ہیں اور خاص طور پہ کھانے پینے کے جو اجزاء ہیں ان کی قیمتوں میں خاطر اضافہ ہوا ہے پھر حکومت کی جو گرفت ہے ملکی مسائل پہ کزشتہ چاند سال میں کمزور سے کمزور تر ہوئی ہے خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں جہاں پہ تقریباً ساٹھ فیصد آبادی یہی پہ رہتی ہے اور جو بہران ہے حاکمیت کا جیسے عام اسلام انگریزی میں ہم کرائیسس آف گووننس بھی کہتے ہیں سنتے ہیں وہ بڑے وسیع پیمانے پہ سامنے آیا ہے تو اس لیے یہ جو نمبروں کا جو گھماو پھراو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سریحاً یہ نمبر غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو ایک علیہ دا بحث ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی مجموعی طور پہ زیادہ تر جو پاکستان کی آبادی ہے جو زیادہ تر یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی معیشت کیا گزشتہ چند سالوں میں بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور بدقسمتی سے روز مرہ کی زندگی میں ہم جب معیشت کے بارے میں خبریں سنتے ہیں ٹی وی شوز پہ ذکر ہوتا ہے تو جناب سٹاک مارکٹ کا ذکر آتا ہے کہ اتار چڑھاؤ کا ذکر آتا ہے لیکن جو اصل بہران ہے جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں ہیں اور خاص طور پہ ایک متوسط طرف کا جو غربت زیادہ لوگ ہیں وہ تو تقریبا ہماری ستر سے اسی فیصد یا اس سے زیادہ آپ کی پاپیلیشن یعنی آبادی کا حصہ ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ یہ جو سٹاک مارکٹ کا اتار چڑھا ہوئی ہے تو میرے خیال میں ایک یا دو فیصد لوگ ہوں گے بائیس کروڑ کی آبادی میں جو کہ بل واسطہ اس سے متاثر ہوتے ہیں باقی لوگوں کے تو مسائل کچھ ہو رہے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں سیئے اچھا لیکن سر دیکھیں آپ نے کہا کہ لوگوں کی معیشت بہتر نہیں ہوئی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں 5.9% جی ڈی پی کی اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری میں گروتھ آئی ہے اگری کلچر میں گروتھ آئی ہے سرویسز میں گروتھ آئی ہے اگر اگری کلچر میں گروتھ آئی ہے تو عمران خان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ کبھی نہیں آیا جتنا انہوں نے پچھلے سال میں یا پچھلے دو سال میں ان کے دہاتوں میں زیادہ انکم ہوئی ہے اسی طرح اگر انڈسٹری میں گروتھ آئی ہے اس کا مطلب ہے جوپس ملی ہوں گی سرویسزز سیکٹر میں بھی جوپس آئی ہوں گی تو لوگوں کی معیشت کیوں بہتر نہیں ہوئی ہے اگر جی ڈی بھی امپروو ہوا ہے اور ان سیکٹر میں گروتھ ہے تو پھر لوگوں کی معیشت بھی تو بہتر ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں نہیں آگئے اوپر بڑھ رہی ہیں دیکھئے اگر تفصیلی تجدیہ میں ہم جائیں تو اس میں بہت وقت لگے گا لیکن مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جن کے بارے میں اس قسم کے جو بڑھا چڑھا کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ بالکل سریحاں غلط ہیں مثلا پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ماضی میں ایسا موقع آیا ہو کہ یوریا جیسی خاد مارکیٹ سے ناپید ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں اب جو آداد شمار گندم کے بارے میں آ رہے ہیں ان میں لگ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے تو آپ یہ ایگری کلچر کا اور خاص طور پر ایگری کلچر سے ریلیٹڈ جو ایک انتقلاب کی بات کی جاتی ہے اس کا بہت گہرائی میں جا کے تجدیہ دیکھیں تو آپ کو ایک مکس پکچر نظر آتی ہے لیکن دوسری طرف جو آپ نے انڈسٹری یا سروسز کی بات کی میں مانتا ہوں خاص طور پر ایکسپورٹس کچھ شعبوں میں بڑی ہیں گو کہ ہمارا کارنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اپنی جگہ پہ جون کا تون ہے خسارہ تو ہے بہرحال ماضی کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ عدوار ایسے ہوں جب یہ کم ہوا ہو لیکن خسارہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ویلت اگر پاکستان میں واقعی کریٹ ہو رہی ہے اگر زیادہ کچھ سیکٹرز یا کچھ شعبے ترقی کر رہے ہیں تو پھر وہ نتیجے میں مستفید کون ہو رہا ہے یہ آپ کی مین سٹریم پاپیلیشن اس طرح مستفید نہیں ہو رہی جس طرح دنیا کے نقشے پہ کئی اور ممالک میں دیکھا جاتا ہے یا دیکھا گیا ہے یورپ کے کئی ممالک ہیں دوسرے ممالک ہیں یہ پاکستان کی کچھ ہائلی انڈسٹریلائز یعنی میشت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہمارا دار و مدار انڈسٹری پہ ہو اور اگر انڈسٹری بڑھ رہی ہے سنتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے آپ کی میشت کو ایک نہ صرف یہ کہ فائدہ پہنچ رہے لیکن عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہے کیونکہ نوکریاں بہت زیادہ بڑھ نہیں ہیں وہ تو جو بھی یہ ہو رہا ہے اگر ویلس پریشن ہو رہی ہے تو وہ ایک یعنی ایک لیمیٹڈ ایک سیکٹر ہے کن لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فائدہ ہونا ملک کے لیے کوئی بری بات ہے لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں جی چھیک ہے چلیے شبر زیادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی پہلے جی ڈی پی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے ٹیکس پہ بڑھتے ہیں شبر زیادی صاحب یہ سب سے پہلے تو کومنٹ کرجئے 5.97 اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اس کو معیشت کی ہماری ایکانومی کی اچیومنٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ شکر ترین صاحب کی پچھتے سال کی مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ معیشت ہماری ساڑھے پانچ سے اوپر جانا چاہ رہی ہے لیکن ہم اس کو روک رہے ہیں کیونکہ ہم ہماری معیشت میں اکتی سکت نہیں ہے کہ ہم اس کی جی ڈی بی کو ایک خاص حد سے اوپر لے جائیں تو کیا جی ڈی بی کا بڑھ جانا یہ بھی اپنے طور پر نئے چیلنجز لے کر آتا ہے دیکھیں میری بات ایک طرح تھوڑا دھیان سے سنیں کہ پاکستان میں انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک جو ہم نے معاشی پولیسیاں پاکستان کے کو چلانے کے لیے یہاں پر نافذ کی تھی انہوں نے پاکستان کو آج تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا اور پاکستان انسولوینسی کی شکل میں آج کے سامنے ہیں اور ڈیفورٹ سے بچانے کی ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ میں اختیار میں آئے تھے اور دو ہزار بائیس پہ چلے گئے عمران خان نے اس دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس کے دوران کوئی بڑی باشی پولیسی میں غلطی نہیں کی ہے مگر یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کیا کریکشن کرنے کا جو پھر عمل تھا وہ کمزور تھا تو جو پاکستان کی معاشی تباہی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عمران خان کا کوئی خصور نہیں ہے مگر انہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے جو ان کو ہٹسے میں ملا تھا انہوں نے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا یہ ان کی حصے سے بڑی ناکامی ہے اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکنومی کو انیس سو بانوے سے لے کر اور بلکہ اس سے ستر سے لے کر اس سے پہلے تک اتنا امپورٹ بیس اس کا الٹی میٹ انگریڈنٹ امپورٹ بیس ہے کہ جب ہی بھی پاکستان کی ایکنومی ساڑھے چار پرسنٹ سے زیادہ گروہ کرتی ہے تو پاکستان کو کرنٹ ایکاؤنٹ ایفزز آتا ہے اور پاکستان بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان وہ بسخصوت ملک ہے جس میں ہمیں ایزا پولیسی جی ڈی پی گروہ کو کم کرنا پڑتا ہے جب ہی بھی ہم جی ڈی پی گروہ کو پاٹ پرسنٹ سے اوپر لے گئے ہیں اس بلک کے اندر اس گروہ کے کچھ اٹھ سے بعد پاکستان بینکرپٹی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ ہماری ساری گروہ ہمیشہ ٹیکنیکلی ایمپورٹ لیڈ ہوتی ہے میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لازسکیل منفیکچرنگ میں آپ گاڑیاں بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی منفیکچرنگ بڑھ گئی گاڑی کی ویلو بڑھ گئی جی ڈی وی بڑھ گیا مگر جو اس کا ڈالر اس کی گاڑی بکے گی وہ تو روپی میں بکے گی اور گاڑی کے خیمت دینی آپ کو ڈالر میں تو گاڑیاں بیچتے جائیں آپ اور پاکستان کو جڑسے بعد بیک دیوالیاں ہو جائے گا تو پہلے آپ پاکستان کی یہ چیز کو سمجھیں کہ پاکستان کی معیشت کو قد و خال کو اس طرح پرانا جیا گیا ہے کہ پاکستان جب ہی بھی اپنی معیشت کو تیز سرانے بھی پوش کرتا ہے تو وہ فورنٹ کرنسیٹ ڈیپورٹ میں چلا جاتا ہے اس کو اس شکل میں لانے میں کوئی خصور عمران خان کا نہیں ہے جب میں ان کی گورنمنٹ میں تھا دوہزار انیس میں تو ہم نے دوہزار بیس میں پاکستان میں پہلی دباہ کرنٹ اکاؤن کو زیرو کیا تھا اور پھر اکیس میں ہم نے کوشش کی تھی مگر اکیس میں آکے ہم اسے عمران خان صاحب میں نہیں کر سکے اور بائیس میں آج ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیپیسٹ سترہ اٹھارہ بلین ڈالر ہو جائے گا مگر آپ یہ یاد رکھئے گا کہ سب سے بترین سال پاکستان کی تاریخ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے وہ دوہزار تیس جون دولار اٹھارہ ہے جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیس بلین ڈالر کا ڈیپیسٹ تھا جو کہ آخری سال تھا پی ایم ایل این کا تو یہ تو ہے تاریخ اور یہ تو ہے پاکستان کا صحیح یہ پاکستان کی معیشت کے لیے خوشی کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اگلا حدف کیا رکھنا چاہیے بھائی نہیں جانا میں آپ کو یہی تو آرز کر رہا ہوں 6% گروہ ہم نہیں ہے فورٹ پر سکتے یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو ہماری ایکنومی کا سکتر اس طرح بن گیا ہے تو اگلا حدف پھر ہم کیا مقرر کریں گے اگلا حدف پانچ ساڑھے چار دیکھو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کی ایکنومی گروہ جو ہو رہی ہے وہ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ ہو رہی ہے اگر آپ نے موبائل فون بیچ کے گروہ کرنی ہے یا آپ نے گاڑیاں بنا کے گروہ کرنی ہے یا آپ نے ککنگ آئیل کی ایمپورٹ کر کے گروہ کرنی ہے یا آپ نے شیمپورٹ کر کے گروہ کرنی ہے تو یہ حوالے لئے حوالہ نہیں کھاتی یا ریسٹورانٹوں کی سیل سے گروہ کرنی ہے یا ریٹیل سیکٹر کی سپر مارکٹ بنا بھی گروہ کرنی ہے تو یہ گروہ ہمارے لئے وارہ نہیں کھاتی اور ایک بات آپ یاد رکھیں آج کی آنے والی دنیا کی ایکنومکس میں جی ڈی پی گروہ کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی جی ڈی پی گروہ اس ملک کی معاشی ترقی کا زاویہ نہیں ہے وہ ایک زاویہ ہے اس کا اس کا ایک زاویہ ہے وہ ایک مستقل زاویہ ہے لیکن سر یہ جو جو فگرز چھ پرسنٹ کی گروہ ہے اس میں یہ دعویہ کیا گیا ہے کہ انڈسٹری میں گروہ ہائی ہے اگریکلچر میں بھی گروہ ہائی ہے سویسز سیکٹر میں بھی گروہ ہائی ہے آپ مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے موبائل بیچ کر گروہ کی ہے تو یہ تو نقصان ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تو سیکٹرز میں گروہ بتائی جا رہی ہے میں نے آپ کی پہلی بات کا جواب دے دیا کہ بران خان کی گورنمنٹ نے کوئی معاشی دلتی نہیں کی ہے گروہ آئی ہے کوئی ادکار نہیں کر سکتا اس سے یہ ریڈلٹی ہے اب ادکار کرتے رہے بحث کرتے رہے فائدہ نہیں ہے مگر کچھ سیکٹر میں گروہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہاں حلال سیکٹر میں گاڑیاں ہیں اس میں ہم آرگو کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات آپ شہر سمجھانی پا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے گروہ تو لانی ہے ہر ایک کی خواہش ہونی ہے مگر گروہ کی کمپوزیشن کیا ہوگی سوال یہ ہے نا وہ گروہ کتنی نوگلیا کریٹ کر رہی ہے وہ گروہ میرے ڈالر میں میرے بیلنس کر بھی رہی ہے نہیں کر رہی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گروہ ہماری ڈالر کا بیلنس نہیں کر پاتی نا سر ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا اس وقت کہ اگر ہم ایکسپورٹ کو بڑھاتے ہیں ایکسپورٹ میں سے بھی بہت بڑا آئیٹم ایمپورٹ کا آتا ہے اگر ایکسپورٹ کو بڑھانے جاتا ہوں ایک لیول سے آگے تو اس کا بہت بڑا کمپوننٹ ایمپورٹڈ کرنا پڑتا ہے مجھے تو پاکستان کی معیشت کے بنیادی خدوخان تباہ ہو گئے ہیں اس بات کو سمجھیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں تو غور سے سمجھیں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ جو بیٹھے ہوئے صبح شام ایکنومکی کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا اس نے مہگائی کر دی میں نے یہ کر دیا اس نے یہ خراب کر دی ان چیزوں سے باہر نکلیں یہ دیکھیں کہ ہماری بحیشت کے بنیادی مسائل کیا ہیں ہمارے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ انیس سو سہتالیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک ہم نے کوئی سال بھی کررنٹ ایکاؤنٹ پوزیٹیو میں نہیں گزارا سوائے کیاون باون کے تو ایسے ملک میں ہی چلتے ہیں سر یہ کوئی بزاگ تو نہیں ہے آخر کب تک کوئی آپ کو خرض دے گا کب تک آپ رول آور لیتی جائیں گے کب تک آپ رادانہ ملکوں کی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ باتیں چھوڑیں اور آگے چلیں یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کے معاشی خد و خال کو کیسے صحیح کیا جائے گا کہ میں نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا میں آیا تھا ایسا آٹھ پرسنٹ تھی ابھی نو ہو گئی بلکل ٹھیک ہے فران بخاری صاحب ایک جملہ بڑا بڑا اہم ہے شاپر زائدی صاحب کا میں نے چھ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے ابراہ خان کی گوہم فران بخاری صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک ناکیس اور کمزور سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں شاپر زائدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی یہی کیا اس سسٹم کو کانٹینو کیا اس میں ان کا قصور نہیں ہے لیکن انہوں نے کوئی سٹرکچل ریفارمز لے کر نہیں آئے اور اس کو درست کرنے کی سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کے خال میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تھیں اور آپ ہونی چاہیے جس کو ہم کہیں کہ یہ ممکن بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی خواب تو دیکھ رہا ہو پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا لیکن اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں بندے ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک نہ کر پا رہا ہو تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں جس کو ہم سٹرکچل ریفارمز کہتے ہیں کہ جس کے انتیجے میں کوئی اکانومی کا ڈھانچہ بہتر ہونا شروع ہو بھائی لمبی بات ہو جائے گی اور میں ایک تفصیلی جواب میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس لیکن عمران خان صاحب سے جو امیدیں تھیں بڑی جلدی وہ امریدیں ختم ہوئیں ایک تو یہ ان کا سب سے بڑا خصور ہے تو پھر وہ نہ آتے تو بہتر تھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کسی ملک کی اکانومی کا دارمدار صرف اور صرف معاشی پالیسی پہ نہیں ہوتا معاشی سمس پہ کے حوالے سے آپ کو نظام حاکمیت بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر امران خان کے اوپر جو آج بھی تنقید آ رہی ہے اور یہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ حالات کا جائزہ لیں آپ کو نظر آ جائے گا سب سے بڑی تنقید ان کے اوپر جو آ رہی ہے اور یہ کافی عرصے سے آ رہی ہے یہ ابھی ان کے جانے کے بعد نہیں شروع ہوا معاملہ وہ جو حاکمیت کا بہران بڑا ہے ان کے زمانے حکومت میں خاص طور پر پنجاب میں پنجاب بلکل آپ کی یعنی ایک ہارٹ لینڈ ہے ایک دل کی حیثیت ہے آپ کی معیشت کے کچھ سیکٹرز کے حوالے سے اور یہاں پہ جو ایک لمبی فیرست جو ان تفصیلات کی ہے وہ کیا بیان کریں کہ ڈسٹرکٹ میں کیا حال ہوا تحصیلوں میں کیا حال ہوا اور پھر پنجاب کے یعنی دال خلافہ لاہور میں کیا حال ہوا کہ کئی شعبوں میں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ حکومت کوئی ہے تو جب ایسی ایک صورتحال ہو جائے تو پھر انجام کیا ہوگا انجام تو وہی ہوگا جو ہم نے دیکھا چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لکھے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا ٹیکس اکھٹا کیا ہے پرفارمنس پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر رہی ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کے حوال سار اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکھٹا کیا اس لئے ہم نے ریلیف بھی دیا تھا کتنا اکھٹا کر پائے کتنا ہونا چاہیے اور اگلا حدف ہمیں کیا مقرر کرنا چاہیے کتنا کر پائیں گے کتنی کپیسٹی ہے اس قوم میں ٹیکس ادا کرنے کی اور کس قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مضامل اسلام صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شبر زیدی صاحب موجود ہے فران بخائی صاحب موجود ہیں مضامل صاحب ابھی گفتگو ہو رہی تھی جی ڈی پی کے حوالے سے اور شبر زیدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ سکس پرسنٹ جی ڈی پی ہماری ایکانومی میں سکت نہیں ہے کہ ہم سکس پرسنٹ پہ جائیں ہمارا اگلا حدف جو ہے وہ ساڑھے چار اور پانچ کے درمیان ہونا چاہیے جی ڈی پی کا آپ کیا کہیے گا اس پر نہیں دیکھیں بات یہ کہ آپ نے میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ آپ سفر طے کرنا ہے تو ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے اگر آپ گاڑی سے کرنا چاہ رہیں ٹرین سے کرنا چاہ رہیں جہاں سے کرنا چاہ رہیں ان میں سے ایک کا سفر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہزار کلومیٹر بھی اچیف کر لیں اور وہ آپ کو وارے بھی آجائے مسئلہ چھ پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ یا تین پرسنٹ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ گروتھ حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے اس کے فیکٹرز کیا ہیں فور اگزامپل اگر ہم ڈومیسٹک کنزمشن یعنی کہ ملک میں ترقیاتی اخراجات کر کے جو ہے یہ گروتھ یا ملک میں ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھا کے کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ کے درامتی ویل میں پریشر پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہی چیز آپ جو ہے حاصل کرتے ہیں ایکسپورٹ ڈریون گروتھ کر کے یعنی کہ جیسے اس سال ہماری پچیس فیصد ایکسپورٹس میں گروتھ ہوئی ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ درامت میں گروتھ ہوئی اور درامت کے پیچھے گروتھ کا فیکٹر جو ہے زیادہ انٹرنیشنل پرائزز تھی تو آپ کو اپنے موڈل کو جو ہے جی ڈی پی کے اس کو ری موڈل کرنا ہے اور آپ نے وہ چیز کرنی ہے جس سے آپ کی آمدنی ہو اور وہ اخراجات نہ ہو جس سے آپ کی سیونگز بڑھیں اور وہ سیونگز پھر انویسمنٹ میں ٹرانسلیٹ ہو تو دوہزار اٹھارہ اور دوہزار بائیس ایک کلاسک اگزامپل ہے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن بجٹ دیا گیا تھا اور اس کے اضافت سے ملک میں ترقیاتی اگراجات اورنج لائن لگا دیا اورنج ٹرین جو پنجاب کی آپ کو یاد ہوگا ٹریکٹر سکیم دے دی لیپ ٹاپ سکیم دے دی اس سے پہلے سستہ تندور دے دیا دوسری طرف اس سال جو آپ کی گروت آئی ہے وہ آئی ہے ایکسپورٹ اور ایگری کلچر لیٹ یعنی کہ ایکسپورٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا گروت آئی اس کے علاوہ ایگری کلچر میں چار اشاریہ چار فیصد گروت آئی ہے ایوریج گروپ آپ کی گندم کو ہٹا کر آٹھ سے پچیس فیصد کے درمیان زیادہ گروہ ہوئی ہے یعنی کہ آپ کی پاس چاول زیادہ گروہ ہوئی ہے شگر کین زیادہ گروہ ہوئی ہے میز زیادہ گروہ ہوئی ہے اگر آپ کی گروت فوکس ایریا یہ ہوگا تو آپ کو انڈسٹریل گروت بھی ملے گی اور آپ کو ایگری کلچر گروت بھی ملے گی اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر نہیں ہوگا اگر آپ نہیں کہتے ہیں اگر آپ پی ایم ایل این اپروچ پر جاتے ہیں جیسے آج کل شروع ہو گیا ہے ادھر یونیورسٹری بنا دو ادھر سڑک بنا دو ادھر گندم دے دو فریقی ادھر وہ دے دو تو وہ آپ کے لئے سسٹینبل نہیں ہے اس سال اگر یہ کموڈیٹی سپر شاک نہیں ہوتا جو گلوبل کموڈیٹی پرائزز کا ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اگر دیفیسٹ سرپلس نہیں تو مائنر دیفیسٹ ہوتا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پانچ اچھاریا سات فیصد جو گروت حاصل کی تھی اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ صرف ایک اشاریا نو ارب ڈالر تھا جو انیس ارب ڈالر تھا دوہزار اٹھارہ میں یعنی دوہزار اٹھارہ میں جو چھ فیصد گروت حاصل کرنے کے لئے آپ نے انیس ارب ڈالر کا خسارہ کیا تھا پچھلے سال وہی پانچ اشاریا سات فیصد کے لئے آپ نے صرف ایک اشاریا نو ارب ڈالر کیا اس سال بھی اگر آپ کی اگر کموڈیٹی سپر سائیکل نہیں ہوتا تو آپ کا جو ابھی ساڑھے تیرہ چودہ ارب ڈالر کے قریب جو ڈیفیسٹ ہے جو پورے سال میں سولہ ہو جائے گا وہ مشکل سے پانچ اشار ارب ڈالر ہوتا وہ بھی اس لئے کیونکہ آپ کی برامدات بڑی تو اس کے لئے آپ نے مشین وی وغیرہ امپورٹ کی تھی بلکل صحیح ہے صحیح ہے چلیں کچھ ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں فران بخاری صاحب یہ ہمارا ہم نے گیارہ ماہ میں پانچ ہزار تین سو انچاس ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اٹھائیس ویسہ زیادہ ہے گزشتہ سال جو تھا وہ چار ازار ایک سو چالیس تھا آپ کے خال میں اگلا حدف کیا ہونا چاہیے اور یہ جو پروفارمنس پچھے سال کی رہی ہے ٹیکس کلیکشن کی یہ کیسی رہی ہے بھائی صاحب سے تو ہے پہلے تو یہ کہ یہ اتنی بڑی کامیابی کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی ذکر کرنا چاہیے کہ ہم سال روان موجودہ سال میں ہمارا شروع میں جو بجٹ میں ہم نے اناؤنس کیا تھا تارگیٹ وہ کتنا تھا وہاں سے اپنا کتنا ہم نے کم کیا کرتے 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 کس سطح پہ پہنچے تو ایک تو یہ سوال ہے کامیابی یا ناکامی سے زیادہ جو اہم سوال ہے وہ سسٹینیبلیٹی کا ہے کہ کیا یہ جو جس اضافے میں اگر باقی یہ اضافہ ہے اور شبر زیدی صاحب اس پہ بہتر طور پہ روشنی ڈال سکتے ہیں باقی اگر یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا اضافہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ سالوں میں یہ اضافہ جوں کا دعوں قائم رہے گا اور کیا اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ اس قسم کے اہم سوالات کا کوئی جواب ٹھوس جواب نہ ملے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ٹیکس کے نظام کا معاملہ آج بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ایک آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ٹیکس کی گرفت سے یا ٹیکس کے نظام سے آج بھی باہر ہے کوئی بھی حکومت اور یہ اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ کونسی سیاسی جماعت نے بہتر کارکردگی دکھائی اور کس نے نہیں دکھائی سوال تو پاکستان کا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی حکومت جب تک کہ ایک بہت انپاپیلر فیصلے نہیں کرے گی انپاپیلر کا معنی یا اس کی مثال یہ ہے کہ بہت انفلینشل افراد اور لابیز پہ جا کے ہاتھ نہیں ڈالے گی جو ملک میں کچھ ایسی لابیز ہیں جنہیں ٹیکس کے نظام سے بلکل استثناء ہے انہیں ٹیکس کی گرفت میں شامل نہیں کیا جائے گا اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے مثلا ٹیکس سے اگر بلواسطہ تعلق نہیں ہے تو کم سے کم اکاؤنٹابیلیٹی اور کرپشن سے تعلق ہے گزشتہ حکومت میں کتنا بڑا یہ ہمارے سامنے ایک سکینڈل نماز صورتحال آئے چینی کے سکینڈل کی اس پہ آج تک نہیں پتا چلتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی نظام حاکمیت ٹیکس کی جو حاکمیت ہے اس میں کیسے بہتری آئے یا آئے گی تو اس قسم کے سوالات کی روشنی میں آپ یہ کہیں کہ جی وہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی کیونکہ اس سال ہو گئی اس سال پچھلے سال اتنا تھا اور اس سال اتنا ہو گیا جب تک کہ یہ کئی اور سوالات کہ آپ کو جواب نہ ملیں آپ تفصیل سے انہیں نہ دیکھیں تو اس پہ ملاکہ دیکھنا ہوگا انجام پہ پہنچنا مشکل ہے اور آخر میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھئے نا انتہائی قابل احترام ہے شبر زیدی صاحب اور جب یہ چیئرمن ایف پی آر کے طور پہ آئے تھے تو لوگوں کو بہت امید ہو چلی تھی اور کئی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ پہلی دفعہ پرائیوٹ سیکٹر سے ایک بہت زیادہ قابل احترام ایک نام ایف پی آر میں آیا ہے اور اس سے کچھ بہتری ہوگی لیکن آخر میں جو انجام ہوا وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ نظام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے جی بلکل سہی ہے آپ شبر زیدی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے پانچ سیزاد تین سو انچاس عرب روپے گیارہ ماہ میں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ٹھائیس فیس سے زیادہ ہے جو کہ پچھلے سال چار ہزار ایک سو چالیس تھا گیارہ ماہ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اچیومنٹ کو اس کو آپ اچیومنٹ کہیں گے کامیابی کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگلا حدف آپ کے خال میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کتنا جو پورشن ہے وہ امپورٹ سٹیج پہ یا ویڈھولڈنگ ٹیکس پہ اس چیز پہ آیا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے پاکستان میں کہ جب آپ کی روپی کی خیمت گر رہی ہوتی ہے اور امپورٹ کی ویلو بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایڈوانس ٹیکس میں امپورٹ سٹیج میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کو پورا کر دیتا ہے اور پھر جب میں تھا میں نے ایک امپورٹ کی ریٹیل پائیسی کو پڑھ لگایا تھا اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ گئی تھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی وجہ جو انکریز کی ہے وہ امپورٹ کی ویلو انکریز کرنا اور اس کی جو ڈالر روپی کی ویلو کرنے کی وجہ سے آیا ہے مگر یہ بھی ہے کہ کمپیرزی تھوڑا سا امپوروپنٹ بھی ہوا ہے مگر یہ ہمیں ایکسپ کرنا پڑے گا کہ ٹیکس کے کوئی سبسینچل تبدیلی نہیں آئی ہم اس کو یہ طرح دیکھیں کہ جب میں جیرمین اپی آٹھا 2019 میں اس وقت ہمارا ٹارگٹ پانچزار 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 آپ آج پر کر رہے ہیں مجھے دوسری اسی بات یہ ہے کہ ہم آسنا جو اگرے سال کا ہوگا مجھے سمجھ آ رہی ہے جو آئی نیت اس سے کمپی شاید اگری نہیں کرے وہ ساڑھے سال ہزار ہزار ہوتا اس سے کمپی وہ اگری نہیں کریں گے اور ہماری جو پوزیشن ہے جو ہم ایکنونک کو کانسٹریکشن میں لے جانے والے ہیں بکورز آم در کرنٹ ایکاؤنٹ تو اس میں یہ مشکل ایک سسلہ ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ واش مطلب ت LEDs کے ساتھ تEstard کریں گے یہ ساڑھے سال کا تازیت دیں گے اور اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ساڑھے سال co 36000 ہے ایک لی و equitable اس کے بارے میں اگری شاید 6000 2253 ہیں تو ساڑھے سال زارے تارجت پہ سیتtak جو نسلنا چcel کریں گے جو کہ مشکل تارجت ہوگا اور یہ پوزیشن ہے مگر پاکستان کے ٹیکسٹ کے نظام میں کوئی دنیادی تبدیل ہم نہیں کر سکیں گے ہمیں ایک جس کرنا پڑے گی جی مضمل صاحب کیا کہی گا بات یہ ہے کہ چھے ازار ایک سو ارب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس سال ہم حدف حاصل کریں گے جو پچھلے سال سے چودہ سو ارب زیادہ ہے جو جی ڈی پی کا ایک سال میں اضافہ ہوا ہے اس کے ریزن کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کرنسی ڈی ویلیویشن ایمپورٹ گروت لیکن ریالیٹی یہ کہ میہ کے مہینے میں ساڑھے سینتس فیصد انکرم ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے تو اور جو ہم نے جو پی او ایس سسٹم جس میں شبر زہری صاحب کا بہت زیادہ رول تھا ٹیک ان ٹریس سسٹم یہ جو ہے جس میں ان کا بہت زیادہ رول تھا یہ چیزیں جو ہیں اس نے بھی کانٹریبیوٹ کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیوں کتراری ہے بڑا ٹیکس کا حدف لینے میں اگلے سال کے لیے جب اس سال چودہ سو ارب ٹیکس کلیکشن بڑھ سکتی ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرولیم سیلز ٹیکس صفر لیا ہے جو تین سو ارب روپے کم از کم کمپرومائز کیا ہے یعنی کہ اگر وہ تین سو ارب بھی لے لیتے تو چھے ہزار چار سو ارب روپے ٹیکس ہوتا پچھلے سال سے ابھی ہم جو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ آئی ایم ایف صرف کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار ایک سو ارب بڑھاؤ اور یہ حکومت کے لیے نئی سات سو ارب بڑھاؤ ابھی میں شاکر ترین صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تھوڑی در پہلے تو ہم یہ ڈسکس میں نے شاکر ترین صاحب سے پوچھا کہ آپ اگر ہوتے تو کیا ٹیکس کا ٹارگٹ تو ہوتا آپ کا انہوں نے کہا کم از کم آٹھ ہزار ارب کیونکہ چودہ سو پندہ سو تو ہم نے پچھلے سال کیا تو چھے ہزار ایک سو کے اوپر یہ کریں تو ساڑھے سات ہزار ارب اور چار سو سے پانچ سو ارب روپے میں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ٹیکس سسٹم سے جو لوگ باہر ہیں جس طرح ہم اس سال لے کر آئیں ٹیکس میں انکم ٹیکس میں گروت ہم اس کو جو ہے مزید بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن یار بھی ہے تو یہ نہیں چاہتی کہ کسی کو نراز کرے اور ان کا ووڈ بینک خراب ہو ٹیکس بڑھانے میں بہت گنجائش ہے حکومت کے اس ویل ہونی چاہیے بڑھانے کے لئے بہت شکریہ مزام علیہ السلام صاحب فران بہائی صاحب شبرزر سب پروگرام میشن کے لئے بہت شکریہ اجازہ دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ